اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب خیریہ سے ہیں میں بھی ٹھیک ہاں کو شکر اللہ باگ کا تو ابھی تک میرے آپ نے میرے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو میں آج بات کروں گا کہ بہرین میں آپ کی سٹارٹنگ سیرلیز کتنی لگ جاتی ہے ملہ آپ کو سٹارٹنگ میں کتنا سیرلی آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ نیو ہے فرس ٹائم میں آپ پہ بہرین آئے سٹارٹنگ سیرلیی آپ کو گیا لگ گیا اگر آپ کسی کمپنی میں ہے مثلی میں سیکیورٹی کی بات کروں گا آپ سیکیورٹی میں آئے ہیں آپ کو سٹارٹنگ سیرلی کیا لگ دیا گی سیکیورٹی کی جہاں پہ وہ پہو ہمشکرائبə پہو ہندر سے سٹارٹ ہو رہی ہے کچھ کمپنی ہیں جو یہاں پہویے Agriculture علتی خ دنار بھی دیتی ہیں سیرلی وہ تو بہت کم ہو جاتی ہے uhدر بہت کم ہے وہ بھی دیتی ہے کمپنی لیکن یہ ہے کہ اس کمپنی میں پھر وہ ہے کہ جو پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیجھ سے بندہ آ رہا ہوتا ہے اس سے وہ زیادہ پیسے نہیں لیتے اس کہ یہ ہے اس سے وہ زیادہ پیسے نہیں لیتے وہ پھر 84 دینار میں آ جاتے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ پیسے بچ جاتے ہیں تو سٹارٹنگ سیلری جو ہے یہاں پہ آپ ہنڈرڈ لے کے چلیں نئے بندے کے لیے ہنڈرڈ سے ہنڈرڈ سے شروع ہوتی ہے زیادہ جو سکیورٹی کمپنی ہیں وہ ہنڈرڈ دیتی ہیں باقی جو کمپنی اچھی اچھی ہیں سکیورٹی کی وہ انڈرڈ ایک سو بیس ایک سو تیس کیو گی یہاں پہ آپ کو جی ٹی ایس بھی کرنا ہوتا ہے جی ٹی ایس یہاں پہ اپنے سکیورٹی گارڈ کا لائسنس لینا ہوتا ہے تو یہ چیز بھی ہے وہ لائسنس پہ بھی خرچہ ہوتا ہے کمپنی اگر آر ریڈی آ کے پاس لائسنس ہے تو پھر کمپنی جو ہے وہ آپ کو ایک ملک پہ آگا اور ریڈی آ کے پاس جی ٹی ایس وہا ہے تو کمپنی آپ کی زیادہ سیرلی لگائی جو ابھی مثال کے طور پر ابھی جو نئے آدمی کو دے رہے ہیں ایک سو بیس اگر اس کے پاس جی ٹی ایس آٹ ریڈی ہوا ہوا ہے اس کے پاس سوی رہنس ہے تو اس کی وان فیفٹی بھی لگ سکتی ہے تو یہ ایک پیدا ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے جی ٹی ایس کیا ہوا ہے سکیورٹی کا اور ریڈی آ کے پاس لائسنس ہے اگر آپ کو کرنا پڑے گا تو پھر ایک سو بیس ہی لگائیں گے کیونکہ تقریباً ڈائیس سو دینار دینا پڑتا ہے ادھر جی ٹی ایس والوں کو تو وہ جی ٹی ایس کا لائسنس بناتے ہیں ٹریننگ ہوتی آدمی کی وہ جی ٹی ایس کا لائسنس بناتا ہے تو یہ سب حسین ہے سکیورٹی کا سکیورٹی میں آپ کی سٹارٹنگ اتنی ہوگی جی ٹی ایس ہوگا تو اتنی ہو جائے گی پھر ایکسپیرنس کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے وہ پھر الگ بات ہے اور باقی جو گئے یہاں پہ نارمل جو سیریز ہیں وہ ون ٹونٹی ون تھلٹی ون فورٹی ملہب اس اس طرح کی ہوتی ہے آپ ملہب جس کام میں بھی جائیں گے نئے آدمی کی اتنی سیری ہوتی ہے ون فیفٹی ہو جائے گی ون سکسٹی ہو جائے گی بس اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے ایکسپیرنس آئے گا اس کو ٹائم لگائے گا ٹائم کی ساتھ آگے جائے گا تو اس کی پھر بڑھے گی ابھی اس کی پھر بڑی کی ملک کے 200 بھی ہو سکتی ہے 300 بھی ہو سکتی ہے 250 بھی ہو سکتی ہے طلبات والوں کا تو اللہ کے صاحب ہے وہ تو ملک جتنے ڈیلیوریاں کرتے ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں اگر ان کی فکس بھی ہو تو فکس بھی ان کی دائی سو تین سو ہوتی ہے کیونکہ ان کا کھانا رہنا اپنا ہوتا ہے تو دائی سو تین سو میں بھی ان کو اتنا ہی بچتا ہے جتنا ملک کے کمپنی میں کام حل کرنے والوں کو بچتا ہے تو یہ یہ یار نئے بندی کے لیے اتنی ہوتی انڈرڈ سے سٹارڈ ہوئی گی نئے بندی کے لیے لیکن پھر جیسے چین سے ٹائم آئے گا تو وہ بڑھے گی سکیورٹی کی جو ہے وہ انڈرڈ میں ہی رہتی انڈرڈ ٹونٹی اتنی انڈرڈ ٹونٹی اتنی سٹارڈ ہوتی ہے اور باقی جو ہیں وہ کوئی اچھی کمپنی ہوتی ہیں کوئی ملک اچھی جوب بغیر ہوتی ہیں تو وہاں سٹارڈنگ ون فیوٹی ون سکسٹی بھی مل جاتی ہے وہ پھر ٹائم کے ساتھ سکیورٹی کی بڑھتی ہے اور وہ بھی بڑھتی رہتی ہے تو یہ نورمل سیریز بغیر ہیں یار ادرہ بہرین میں اور اتنا ہی ملک کے ساپ کتاب ہوتا ہے یہ نورمل سیریز بغیر ہوتی ہیں ابھی کتنا ان سب آدمی کو بچتا ہے کیا اور ساپ کتاب ہے وہ پھر بندے کے اپنے اوپر ہوتا ہے وہ کتنے بچاتا ہے لیکن یہ ٹائم کے ساتھ پھر بڑھے گی ہاں سکیورٹی میں بہت سی کمپنی ایسی ہیں جو نہیں بڑھاتی لیکن زیادہ جو ہیں اور جوبز ہیں وہ اس میں بڑھتی ہے ٹائم کے ساتھ ایکسپیرنس آئے گا تو زیری بات ہے بڑھے گی تو یہ سیریز ہو کر ہوتی ہیں تو یہ رچو انفرمیشنل ویڈیوز تھی اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں آگے اس کو شیئر کریں کی تاکہ جو لوگ بیرین آتے ہیں جو آنے والے ہیں ان کو پتہ ہو آرریڈی کیونکہ ہم لوگ جب آئی تھے تو ہم کو ان چیزوں کا نہیں معلوم تھا تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو آپ کو سب پچھ پتہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ پھر ملوں گا اسی کو یہ اچھی سی ویڈیو لے کے اپنے بھائی کو دیجئی اجازت اللہ حافظ